دوستو میں آج آپ کے لئے لائے ہوں گورنمنٹ ایگزام میں پوچھے جانے والے موسٹ امپورٹنڈ کوششن چاہے وہ کسی بھی طرح گورنمنٹ ایگزام ہو ایس ایس سی کا ہو ریلوے کا ہو یو پی ایس سی کا ہو بینکنگ کا ہو ان سبھی ریلوے وہ ہر طرح کے گورنمنٹ ایگزام میں اس طرح کے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو پہلے کوششن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں پہلا کوششن ہے کہ پہلی بار سنیوکت راشت سبد کا پریوگ کب کیا گیا تھا چار اوپشن ہے ہمارے پاس اے چار نومبر 1946 بی چوبیس اکٹوبر 1945 سی ایک جنوری 1942 اور ڈی چوبیس اکٹوبر 1940 تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے ایک جنوری 1942 پہلی بار سنیوکت راشت سبد کا پریوگ ایک جنوری 1942 میں کیا گیا تھا چلتے ہیں نیکس کوششن کی طرف نیکس ہے کہ نیمن میں سے کسے انو سکتی کے سانتی پورن اپیوگ کے لیے گتھت کمیشن کا ادھیکش نیوکت کیا گیا تھا چار اوپشن ہمیں دیئے ہیں ڈاکٹر نریندر سنگھ ڈاکٹر ایچ جے بھابا ڈاکٹر رادہ کرشنن ڈاکٹر سی وی رامن سی وی رامن تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر ایچ جے بھابا ڈاکٹر ایچ جے بھابا کو انو سکتی کے سانتی پورن اپیوگ کے لیے گتھت کمیشن کا ادھیکش نیوکت کیا گیا تھا چلتے ہیں نیکس کوششن کی طرف نیکس کوششن کہتا ہے کہ دھرتی رکشا کوش کی ستھاپنا کس ہیتو کی گئی تھی چار اوپشن ہے ہمارا سنسادن سنرکشن ہیتو بی اوپشن ہے ہمارا ون جیو سنرکشن ہیتو سی ہے ہمارا پریاورن سنرکشن ہیتو ڈی ہے ہمارا جنسکھیا نیانترن ہیتو تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے پریاورن سنرکشن ہیتو دھرتی رکشا کوش کی ستھاپنا پریاورن سنرکشن ہیتو کی گئی تھی دوستو اگلے کوششن دیکھتے ہیں جانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پہلے تو اور سبسکرائب جرور کر دینا یار بڑے کنجوس آدمی ہوئے اور تم سبسکرائب اگرہ نہیں کرتے پتہ اتنا مطلب کہاں کہاں سے کوششن لاتا ہوں میں تو میں کیا بتا ہوں چلو کوئی نہیں بڑھتے آگے نمن میں سے کس سنستہ کا گھٹن انیس سو چوالیس کے بریٹین ووٹ سمجھوتے کے ادھین ہوا تھا ہمارا جو رائٹ آنسر ہے پہلے چار آپشن دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد رائٹ آنسر بھی دیکھ لیں گے انتراشتہ مدرہ کوس بی ویشو بینک سی اے سی آئی وکاس بینک ڈی ایک اور دو دونوں تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے ایک اور دو دونوں ویشو بینک اور انتراشتہ مدرہ کوس سنستہ کا سنگٹن انیس سو چوالیس کے بریٹین ووٹ سمجھوتے کے ادھین ہوا تھا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف نیکسٹ کہتا ہے کہ بھارت اب تک کتنی بار شرکشہ پریشت کا آئی ستھائی سدش نیرواچت ہو چکا ہے چار آپشن ہے پانچ بی چار سی سات ڈی دو رائٹ آنسر جو ہے ہمارا وہ یہ ہے سیون اب تک بھارت سات بار شرکشہ پریشت کا آئی ستھائی سدش نیرواچت ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے چلتے نیکس کوشن نیکسٹ کہتا ہے ہم سے سیوکت راشت سنگ کا ایک سو تیرانوہ سدش دیش کونسا ہے چار آپشن ہے ہمارا سومالیا روانڈا مونٹی نگرو دکشن ہے وہ ڈی آپشن ہے دکشن سودان ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ یہ ہے دکشن سودان سیوکت راشت سنگ کا ایک سو تیرانوہ سدش دیش دکشن سودان ہے چلتے ہیں اگلے کے طرف نیکسٹ کوشن کہتا ہے کہ سیوکت راشت سنگ کا ایک سو بانوہ سدش دیش کونسا ہے پہلے ہم نے ایک سو تیرانوے کی بات کریں اب ہم ایک سو بانوے کی بات کر رہے ہیں تو آپشن دیان سے سن لینا دکشن سودان بی مونٹی نگرو سی سومالیا ڈی روانڈا ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مونٹی نگرو مونٹی نگرو رائٹ آنسر ہے سنیوکت راشتے سنگ کا ایک سو بانوہ سدش دیش مونٹی نگرو ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلے کی طرف اگلا کوشن ہے کہ سنیوکت راشتے سنگ کے ورطمان میں کتنے سدش دیش ہیں ایک سو نبوے ایک سو تیرانوے ایک سو بانوے ایک سو چورانوے چار اوپشن دیئے ہوئے سنیوکت راشتے سنگ کا بتانا ورطمان میں کتنے سدش ہیں تو ایک سو تیرانوے اس کا رائٹ آنسر ہے ایک سو تیرانوے سنیوکت راشتے سنگ کے ورطمان میں ایک سو تیرانوے دیس ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے لاشٹ میں کون جڑا تھا دکشن سودان دکشن سودان سب سے لاشٹ میں جڑا ہوا سدس سے ہے سہیوکت راشتے سنگھ کا ٹھیک ہے اگلا کوششن بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے ورطمان میں سہیوکت راشتے سنگھ کا مہا سچیب کون ہے چار آپشن ہے ہمارا بان بی مون ڈی بی ہے ڈیگ ہیمر سولڈ سی ہے ٹریک ویلی ٹریک ویلی سوری بی ہے ہمارا کوفی انان تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے بان بی مون ورطمان میں سہیوکت راشتے سنگھ کے مہا سچیب ہے بان بی بان کی مون ٹھیک ہے بان کی مون نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوششن ہے دوستو س něکتا راشتے سنگھ سنیوںکت راشتے الانسر ایک بار میں کتنے سمیں گے لئے چون اگتا ہے جو سنیوںکت راشتہ کا مہا سچیب ہیں وہ کتنے سمیں گے لئے چون جاتا ہے چار دس فرس پانچ فرس تین فرس دو امر وہ ٹھیک ہے ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پانچ ورس سنیوںکت راشتے کا جو مہا سچیو ہے وہ پانچ ورس کے لئے چون جاتا تو دوستو یہ تھے گورنمنٹ ایگزام میں پوچھا جانے والے کچھ موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن جو زیادہ تر سریوکت راشتے سے ریلیٹڈ تھے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو بھوکے پیاسے مت جانا سبسکرائب کر کے جانا گھنٹے کا آئیکن دبا کے جانا اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا میں مہمانوں کو بھوکا پیاسا بلکل پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے دوستوں تو اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں ہمارے چینل پر اسی طرح بنے رہے جائے ہند ملیں گے نیکچ ویڈیو میں